اسلام علیکم میں ہم بشر حسین آپ دیکھ رہے ہیں سٹیچ اسٹوڈیو اچھا تو آج ہم چاک دامن پر پلٹا کریں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو اس کے لئے سب سے پہلے یہ جو چوک ہے ہم نے ان کو اس طرح سے برابر کر کے بٹھا لینا ہے کریز جمع لینا ہے جتنا ہی ہم نے دبو لینا ہے اتنا ہی بٹھا کے اس کی کریز بنا لینا ہے دونوں سائٹوں سے اس کے بعد پھر ہم یہ پٹیاں کٹنگ کر لیں گے پلٹے کے لئے ڈھائی انچ کی کٹنگ کر کے ان کو جوڑ لگا لیں گے یہ جوڑ ہم نے بٹھا لینا ہے اب جہاں ہماری ہپ کی سلائی ہے اس سے آدھائیں جو اوپر کر کے ہم یہ شروع کر لیں گے پلٹے کا کپڑا جو کریز ہم نے بنائی تھی اسی کے اوپر یہ ہم لگاتے جائیں گے اب اس کو اس طرح سے فولڈ کر کے دامن پہ لگا لیں گے اب یہاں سے فولڈ کر کے اوپر کی طرف لے جائیں گے چھوک پہ اب یہاں سے فولڈ کر کے اوپر کی طرف لے جائیں گے چھوک پہ یہاں پر اس کو پکا موڑنا ہے کچھا نہیں چھوڑ دینا ہے اس طرح سے اس کو پکا کر کے موڑنا ہے یہاں پہ جہاں ہم یہ سلائی کا انڈ کر رہے ہیں اب دوسری سائٹ سے بھی ایسے ہی لگا لیں گے جیسے ہم نے اس سائٹ سے لگائی ہے بٹی اب یہ چاک اس طرح سے برابر کر کے اور پھر دامن پہ اس طرح موڑ لیں گے تو آپ چاک دامن پہ پائپ میں لگا رہے ہوں یا اس طرح آپ کا پلٹا لگا رہے ہوں تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کے چاک دامن برابر آنے چاہیے تو یہاں سے پھر ہم یہ اس طرح دامن برابر کر کے دامن بھی برابر آنے چاہیے اور چوک بھی برابر آنے چاہیے موسیقی یہ چوک برابر ہو گئے تو اس طرح سے آپ کی بھی چوک برابر آنے چاہیے اس کے بعد یہ چوکوں کا جو دبو ہے ہمارا شٹ کا یہ ہلکا ہلکا ہم نے کٹنگ کر دینا ہے سارا نہیں کٹنگ کر دینا ہلکا ہلکا یہاں سے یہ اس طرح کٹ کریں گے یہاں سے بھی اب ہلکا سے شور سے پانی لگا کی اس کو ہم بٹھا لیں گے سے پانی لگا کی کٹنگ کر رہا کٹنگ کر رہا جا کہ اب یہاں سے چتنی بھی ہم نے چھوڑی پٹی موڑی ہے تو یہ ساری چھوڑائی اتنی ہی آنی چاہیے پٹی ایک جیسی ہی ہونی چاہیے یہ نہیں کہ کہیں سے کسی چھوڑی ہو جائے کہیں پہ بریک ہو جائے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جتنی بھی چھوڑائی رکھیں وہ پھر ایک جیسی ہو موسیقی 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 موسیقی